ارشاق خطا فرمارزن میرے محترم بھائی کاری مرتزا زہیر حافظہ اللہ تعالی اور میں دعوت دیا گا اپنے محترم بھائی بڑے ہی پیارے بھائی بڑے ہی پیار کرنوالے میرے محترم بھائی محمد آمد عثمانی صاحب وہ آن اپنے پر خصوص انداز اندر قرآن حدیث بیان کر ساڑھے دلان منفر فرمان بھائی محمد آمد عثمانی صاحب السلام علیکم الحمدللہ 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 حمدلللہ حمدلللہ حمدللللہ حمدللللہ خلاص موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن تو باللہ صدق اللہ العظیم اٹھے او مسافرہ دوبارہ نیو یامنا کارل تیاری آخر کبرانو جامنا اٹھے او مسافرہ دوبارہ نیو یامنا موت دے نکارے تیرے آسے پاس واج دے لیکھ جی میں اللہ لکھے ٹال نہیں ہو سک دے آج نیو کال پا میں تیرا نمبر یامنا کارل تیاری آخر کبرانو جامنا سک دیو چادر زرہ مخد اتار آخ پٹویک تیرے ٹور جاند یار او اے ایک دن یارا تینوں ہتی دفنا منا او ایک دن یارا مینوں ہتی دفنا منا کارل تیاری آخر کبرانو جامنا ہر قسم دے تاریخ کبریائی بڑھائی وحدائی اقدائی اللہ سبحانہ وتعالی دی بابر کا ذات واسطے خاص انگینت لا تعداد رود و سلام آمینہ دلال پیکری حسن و جمال صحب شرف و کمال ساری کہنات سردار میرے اور تُسا سبنا دے دل دی بہار جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی تہون میں بڑا ہی ممن و مشکور ہاں کاری تنمیر الاسلام محمدی صاحب بھائی لیاکل صاحب بھائی عرشت صاحب اور دیگر انا دی رفقا جنا نے اللہ دی خاص تفیق و رحمت دینا میں بندہ انا چیز طالب علم نو تُسا نیک اور نمازی اور پریزگار نیک لوگاندہ زیارت کرندہ اللہ نے منو موقع انعید فرمایا میں دعا کرنا ایسا ہا احباب دی تشریف آوری سڈہ سارین دا آنا مل بیٹھنا سننا سنانا خالصتا اپنی رضا و رحمت اللہ مقبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات کرنا بڑی ہی دل جمین آل توجہ دین آل چند بات تاہاں فکر آخرت دی حوالے دین آل سمات فرمانا میرے تو قبل اس علاقے دی جانی پہچانی سکسیت کاری ابو حریرہ حافظ اللہ تعالی نے نبی پاک دی عظمت تے اللہ دی تحیر تے عظمت صحابہ تے ماشاء اللہ بڑے باقمال اشعار اور حمد باری تعالی توڑے صاحب نے پیش کی تھی آنے اور میرے بڑے بھائی جان کاری مرتضی زہیر صاحب نے شان مصطفیٰ تے بڑا جاندار شاندار خطاب فرمایا ہے اور انشاء اللہ اللہ دی خاص تفیق و رحمت دین آل میرے بعد کاری القرآن حضرت مولانا کاری خالد مجاہد حافظ اللہ تعالی دا جاندار شاندار خطاب انوالہ سمات فرماو کے سارے انشاء اللہ آئی حضرات میں اپنے موضوع دی طرف عاما اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہر چیز فنا ہو جانوالی مٹ جانوالی مک جانوالی اسی روزانہ سامنو اگر کوئی دکاندار ہے او بھی اگر کوئی مزدور تے آڑی کرن والا ہے او بھی اگر کوئی زمیدار بندہ ہے او بھی اگر کوئی تجارت کرن والا ہے کوئی بھی کاروبار کرن والا بندہ سامنو بیٹھ کے اپنا حساب کردہ ہے آج تے آڑی دی اندر میں نو پرافت کتنی آئی منافع کتنا بچی ہے جو کمایا ہے او دے دی اندروں کتنا خرچ ہویا ہے اور میں کی اپنے آب واسطے اپنے بچیاں واسطے اپنے ایلوہیال واسطے کی بچایا ہے آج تے آڑی کی نہیں پیئے آج کاروبار دی اندر برکت کی نہیں پیئے ہر بندہ سامنو بیٹھ کے تقریبا حساب لاندھے اللہ نے قرآن مجید دی اندر ایک حساب دا سانو اعلان فرمایا ہے او دے والے متوجہ فرمایا ہے فرمایا دکان دارہ روزانہ حساب کرنے زمی دارہ روزانہ حساب کرنے کی بچی ہے کی کمایا ہے کی سامنے ہے کی جوڑے ہیں اللہ فرما دارے ایک تارہ بلی ناس حساب ہم مہم فی غفلت مورزون حساب و کتاب دا ویلہ تے قریب آگئے ہیں حساب و کتاب دے دن تے نیڑے آگئے ہیں تسا اس حساب و کتاب واسطے کی جوڑے ہیں کی کچھ کیتے ہیں کی کچھ کمایا ہے کہ اپنی دکانداری چمکاندے رہ گئے ہو اپنا کروبار چمکاندے رہ گئے ہو اپنا زمی دارہ چمکاندے رہ گئے ہو اپنی غفلت دی نین دی اندر ستے ہو حضرات میری عمر بائی سال ہو گئیے میرے سمجھ میں دی اندر چالیس سال دے بھی بزرگائے ہونگے تیس سال دے جوان پینتی سال دے جوان بھی بیٹھے ہونگے اسی آج فکر کریے کیا میں اپنی بائی سالہ زنگی دی اندر کوئی ایک نیکی ایسی اللہ دی رضا واسطے کیتی ہے جیڑی خالی سطن اللہ دی رضا واسطے ہوئے اللہ میری نیکی قبول فرما کے گزشتہ زنگی دے گناہوانو معاف کر دے ہوئے گا قبر والے معاملات میرے واسطے آسان کر دے ہوئے گا چالیس سال عمر ہو گئیے کیا کوئی ایک سجدہ سا اپنے اللہ دی رضا واسطے خلوص نیت دنال اللہ دے سامنے کیتا ہے جیڑا سجدہ اللہ نو وکھا کے اسی میدانِ ماسر دی اندر اس ندامت تو اپنے آپ نو بچا لوانگے پجاس سال عمر ہو گئیے وال چٹے آگئے نے کیا ساڑی زنگی دی اندر کوئی ایسا صدقہ ہے جیڑا سی اپنے ہاتھ نال کیتا ہوئے عیدے بدلے دی اندر اللہ سنو قبر دے عذاب دوں قبر دے حساب تو محفوظ کر لیں گے اگر کیتا ہے میں مبارک بات پیش کرنا اگر کوئی ایسا عمل نہیں کیتا جیدے تے سنو مانوے اللہ ساڑی یہ نیکی قبول فرما کے معاف کر دے گا پھر فکر کرئے پھر سوچئے ہائے بدنصیبی چالیس سال دی عمر ہو گئی یار راضی کر لیں سجن راضی کر لیں رشتہ دار راضی کر لیں قمبات قبیلہ راضی کر لے ساڑے کلو اپنا رب بھی راضی نہیں ہو سکیا اللہ ہی راضی نہیں ہو سکیا آئیے اپنی قبر دی اپنی آخرت دی فکر کرئے اللہ دا قرآن سمات فرمانا اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا آئیوہ اللزین آمنو قو انفوسکم و آغلیکم نارا اللہ رب العالم انعلان فرمان دینے ہے میرے مابو پیغمبر امام الانبیاء پتر الدجا شمس الزہا خیر البراء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ کرنا سونے یا ویرہ نبی پاک دا نام نامی اس میں گرامی آوے نبی پاک دی ذات محبت نال عقیدت نال چاہت نال درود پڑھنا سونے یا کیونکہ جی میں نبی پاک دا مقام آل ہے جی میں نبی پاک دی شان آل ہے یہ میں نبی پاک دا نام بی آل ہے یہ میں نبی پاک دا نام بی سان وال ہے توجہ کرنا سب نام پیارے لگ دینے سب نام پیارے لگ دینے سب نام پیارے لگ دینے یہ میں نبی پاک دینے نبی پاک دا نام محمد دا نبی پاک دا نام اے درود پڑھنا جو کرنا اللہ فرما دینے اپنی بیوی نمی بچا لگ دینے اپنے رشتے دارہ نمی بچا لگ دینے اپنے رشتے دارہ نمی بچا لگ دینے اپنے رشتے دارہ نمی بچا لگ دینے ایک نام پیارے لگ دینے اپنے رشتے دارہ نمی بچا لگ دینے کٹی اللہ دا قرآن اے دینے اس انداز دینے اللہ فرما دینے کل من علیہ خوا پال اللہ رب العالمین اعلان فرمان دینے اے دنیا کے ناتے اندر زنگی گزارنے والوں کسے بھی اللہ دی سرزمین تے صدا نہیں رہنا ہر چیز مک جان والی ہے ہر چیز مٹ جان والی ہے اے تسی جتنے بھی مسد اندر آئے ہو ایسا ساری اپنے مالی کو مولا دے کو لے چلے جانے جنازہ میرا بھی اٹھایا جانے کپن میں نووی پہنایا جانے ممی کسے دے کندیاں تے سواروں کے کبرستان والے جانے تسیوی کسے دے کندیاں تے کبرستان جانے سونے آن میری بھی تیری بنا دیتی جانی ہے تیری بھی کبر والی تیری بنا دیتی جانی ہے پر تو کبر دے بارے کدی سوچیا ہی نہیں ہے آخر دے بارے کدی خیالی نہیں کیتا توجہ کرنا نبی پاک دا فرمان سننا انبر آئی بن عازی بن رضی اللہ تعالی عنہ قالا قنا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنادہ تینا فجالا سالا شفیر القبری فابا کا حتی بلت تراغا حضرت براب نازب بیان کر دینے اینج نبی پاک علی سلام چل دے جارے نے توجہ کرنا سونے عویرہ امام کے ناتے کا جنادے دینال نال چل دے جارے نے چل دیاں چل دیاں قبرستان دے قریب پہنچے نے حجے قبر دی اندر دے رہے تے میرے پیغمبر قبر دے نیڑے ہو کے بہ گئے میرے پیغمبر قبر دے قریب ہو کے بہ گئے جدو امام کے ناتے اس قبر دے قریب بیٹے فابا کا امام کے ناتے رو لگ پہ امام کے ناتے دیاں کھاں برس بیان نبی پاک اتنا روئے اتنا روئے حتی بل سرا امام کے ناتے صلی اللہ علیہ وسلم دیں داڑی خنجوان دے ناکتار ہو گئیے توجہ کھرنا سونے یا ویرہ صحابہ رد کر دینے مابوبا آج رون دی وجہ کیا غیر تے میرے نبی فرما دینے صحابہ قبر والا ماملا بڑا اکھائے قبر والی کاتی بڑی سنگین کاتیے اے صحابہ قبر نو یال کر کے رویا کرو آج میں نو قبر نے روا چھوڑی آئے اے صحابہ آج میں نو آخرت نے روا چھوڑی آئے او جوانا آج میں تو جنادے بھی پڑھنے آ پھر بھی اپنی من ماری کر دیا کیڑا جوانے جڑا ہار جو میں اپنے باپے دی کبرتے جاندائے کیڑا جوانے جڑا ہار جو میں اپنے ماں دی کبرتے جاندائے ہاتھ بان کے یا نہ سونے قبرستان جایا کرتے جا کے ویکھیا کرنا اے قبرتے میرے اس باپ دی کبرے جڑا کیا کردہ پدرا میں لوکان دیاں تیاریا کر کے تنو پال مانگا اے قبرتے میری اس ماں دی کبرے جڑیا کیا کردی سی پدرا میں لوکان دیاں تھا پیا تھا بکے تنو اپنا افیسر بڑا مانگی اے قبرتے میرے اس بھی ایڑ دی کبرے توجہ کرنا سونے یا ویرہ جڑا کیا کردہ ویرہ دیل سوٹا نہ کرے یا کر پریسان نہ ہو یا کر میں جو زندہ خواہ قبرستان جا کے ویکھیا کرو اے قبرتے میرے باپ دی کبرے اے قبرتے میری ماں دی کبرے اے قبرتے میرے اپنے آدھی کبرے توجہ کرنا سونے یا ویرہ نبی پاک قبر دے کری بیٹھے امام کے ناتزاروں کی تاروی جاندے لے حالا نبی پاک دا گناہ کوئی نہیں ہے نبی پاک دی گلتی کوئی نہیں ہے میرے پیغمبر دی ذاتیں مسومنی الخطہ ذاتیں پھر بھی ماں میں کہنا تزاروں کی تاروی جاندے پینے یا تے سونے پیغمبر نے توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام دا صاحبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خونے کون صدیقے جیدے پار ایمان میں کہنات فرمان دے میں ہر بندے دے سان دا بدلا دے چکی اما ابو بکر ایسی از دیئے جیدے سانا دا بدلا کہنات دا مولا دے وے گا جیدے سانا دا بدلا کہنات دا بادشا دے وے گا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اینج کر کے ایک باغ دے اندر چلے گینے جیدو باغ دے اندر گینے ایک چڑیا ایک ساکھ توٹی تے دوسری تھے بے گئیے اے دے توٹی تیسری تھے بے گئیے تے سیدھی کی ایک بردیاں نظرہ پہ گئیاں حضرت ابو بکر زاروں کی تاروں لگ پہنے نہ لے فرما دنیا کے نا دے ربا کاش ابو بکر اے پرندہ ہندہ لیکن ابو بکر کو لوگی سابو کتاب نہ لیا جاندہ ابو بکر کو لوگی آمد والے دن پوچھیا نہ جاندہ یہ تھی باس نہیں یہ ابو بکر فرمایا کر دے کاش ابو بکر ایک درخت ہندہ کاٹ دیتا جاندہ لیکن خسابو کتاب نہ لیا جاندہ یہ تے جناب سیدھی کی ایک بردے دے لندر کتنی فکریں آخرت تا کتنا خوفیں توجہ کرنا سونے عویرہ او گیلا بھی آیا ہے حضرت ابو بکر سیدھی ایک دیرو پر واضوں لگئے کھوڑے امی جان سید ایسا بیٹیاں نے تیزاروں کی تار روی جاندیاں نے حضرت ابو بکر فرما دینے ایسا کہا تو رونی پہیے عرض کر دینے بابا تسی اپنے مالی کو مولا دیکھو لے جا رہے ہو تو آڈے کر دیندر نہ ابو بکر صدیق فرما دینے اے بیٹی ایسا نما کفن آوے گزارا چل جائے گا اے میریاں دو پرانیاں چادرہ تو کر کے دیندر میں نوں کفن پینا دیا جے اے پیاری ایسا کفن پرانا ہووے تد کیے کفن نما ہووے تد کیے گالتے ملا دینال بڑھنی اے گالتے نیکیاں دینال بڑھنی اے جوانوں اللہ دواستہ دیکھیانا جوانا اپنی جوانی سایاں نہ کریا کر اپنی جوانی برباد نہ کریا کر تیری جوانی بڑی کھیمتیاں اپنی جوانی دنیا دے پیچھے زایاں نہ کریا کر اپنے مالی کو مولا کو لڑھریا کر اپنی آخرتی بکر کریا کر حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اہنج کر کے جنابی عثمان تشریف فرمانے جو دو قبر تا ذکر کی تا جاندہ جو قبر تے بارے بیان کی تا جاندہ حضرت عثمان تارہ مار کے رو لگ پہنڈے لازدے پیلیاں دینے عثمان جو قبر تا ذکر کی تا جاندہ اے تو عڈیاں کھاں برس پہنڈیاں نے آلنکہ موت دا ذکر ہوئے اے عثمان تو عڈیاں کھاں نہیں برس دیاں حضرت عثمان فرما دینے بیلیو جدو عثمان دی روپ پرواز ہوئے گی میری برادری دے لوگ سجے خبے ہونگے جدو میدان محسر ہوئے گا کوئی نہ ہوئی آیت نبیان دا امام موجود ہوئے گا لیکن جدو عثمان کبر اندر جائے گا کبر اندر عثمان دا بابا عثمان دے نال نہیں جائے گا کبر اندر عثمان دی برادری عثمان دے نال نہیں جائے گی اتنی فکر ہے میرے عثمان دا آخرت دی آج تو زنا بھی کرنا ہے اپنی آخرت دا نہیں سوچنا ہے آج بدکاریاں بھی کرنا ہے اپنی آخرت دا نہیں سوچنا ہے سونیاں کبر والا معاملہ بڑا اکھائے کبر والی کاٹی بڑی اکھی کاٹی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اے دنیا قناب دی لوگو اڑا بندہ کبر اندر کامیاب ہو گیا اے آخرت والی منزلان دی اندر کامیاب ہو گیا اے دنیا قناب ناکام ہو گیا اے آخرت والی معاملات اندر ناکام ہو گیا تیاری کا لوگو اپنی کبر دی تیاری کا لوگو اپنی آخرت دی اے قبر جی دے بارے میں پیغام دے ماں کدی کبر نہ بھولا می بیچی اس دے تو جانا کدی کبر نہ بھولا می بیچی اس دے تو جانا اندے بیچ کئی بلا ماں جننا وڈے وڈ کانا کارے اے دے لی تیاری کارے اے دے لی تیاری او تے منزل باری بڑی سختی او گھاٹی بورا او سدا ٹکانا وے جی کبر دے گھنے را دے لے لگنا نے تیرا وے جی کبر دے گھنے را دے لے لگنا نے تیرا نا کوئی یار بیلی جن نے غال پچھانا او تے باپ نمائی او تے باپ نمائی نا کوئی بہن نبائی نا کوئی یار بیلی جن نے غال پچھانا کدی کبر نہ بھولا می بیچی اس دے تو جانا اندے بیچ کئی بلا ماں جننا وڈے وڈ کھانا او تے ناغ نکالے او تے ناغ نکالے جلدی ہون دوالے ڈنگے مار مار او نانے تے تڑ پانا کدی کبر نہ بھولا می بیچی اس دے تو جانا اندے بیچ کئی بلا ماں جننا وڈے وڈ کھانا نبی پاک تشریف فرمانے اللہ اکبر کبیرہ مصطفیٰ علیہ السلام بیٹھے نے آنے والا ایک جوان نبی پاک علیہ السلام دے خدمت اندر حضر ہویا ہے آکے عرض کردہ سونے محبوبہ زرہ کردہ تشریف لے کے آؤ امام کنات فرمانے نے خریت نال آیا ہے عرض کردہ محبوبہ توڑی بیٹی زینب بڑھا رہی ہے امام کنات فرمانے نے جوانا جا میری بیٹی نو پیغام دے اے تیہ زینب سبر کر اللہ دی رضا تے راضی رہے پیغام لے آنے والا پھر پیغام لے کے آیا ہے نبی پاک دے قریب آیا ہے توجہ کرنا غور کرنا میری ارتصاد محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والا نبی پاک دے قریب آیا ہے آپ کے عرض کردہ سونے آ توڑی بیٹی اللہ دواستہ دے کے آن دیئے میرے بابا محمد نو بڑایا جاوے میرے ابو جان نو بڑایا جاوے امام کنات فرمانے نے جوانا خریتی ہے عرض کردہ سونے آ توڑا نواصا بڑا بیمارے توڑا دوترہ بڑا بیمارے اینج میرے پیغمبر جلدی دے نہ لگے بڑے امام کنات اپنی بیٹی دے کر دے اندر چلے گئے نے ہو جان دے لوکو دنیاں والے ہو بیٹیاں دے دو خطے ماں پیانو زندہ قبری پوچھا دے دے نے بیٹیاں دے دو خطے ماں پیان دیاں کمرہ دوریاں کر دے دے نے امام کنات چل دے یا چل دے سیدہ زینب دے کر اندر آئے نے اینج سیدہ زینب نے اپنا لال اپنے حتہ تے چکے آئے امام کنات فرماد نے تیئے کیو یہ ہے ارز کر دیاں بابا کوئی واس لگتا جے تے لالا وہ کوئی چارہ چلتا جے تے چلالا وہ ابو جی میرے بیٹے دیرو پر واض ہو رہی ہے امام کنات اگے بڑے اینج میرے پیغمبر نے اپنے نواز سے نوہ اپنے حتہ تے چکے آئے اپنے آبازوں آتے میرے پیغمبر نے اٹھایا ہے اسمان والے نگاہ چکلیاں نے نالے اکھاں برس رہیاں نے امام کنات لئے صلاة والسلام نالے زاروں کی تاروں دے پہنے او لوگ کو میرا نبی کیوں نہ رووے اینہ حتہ تے میرے پیغمبر دی براغیم اللہ کو لے چلا گیا ہے اینہ حتہ تے میرے پیغمبر دی عبداللاللہ کو لے چلا گیا ہے اینہ حتہ تے تیب تے تا غیر اللہ کو لے چلے گہنے تے میرے نبی آمدی اوڑ گے کہنا دی ربا دو تری وی تے پتران دی منند ہندے نے دو ترے بیتے پتران دی پجا اندینے اللہ میرا ابراہیم تیرے کلے چلا گیا ہے ابراہیم والیاں محبتاں میں اپنے دو ترے نال کرانگا اے کنات دی ربا میرے دو ترے نو سیطان دے دے اے کنات دی ربا میرے دو ترے نو سیفاں دے دے اسمان تو آواز آئی سونیاں میرے کلون اندر تبدیلی نہیں آسکتی اے سونیاں جڑا ٹیم آگیا ہے انہیں جانے ہی جانے ویندیاں ویندیاں میرے نبی دنو سا اینج کر کے اپنے نانا دے حتی دی رو پرواد ہو گئے سیدہ زینب دی اکھا برس گیاں ارز کر دینے بابا اجے راج کر کے میں اپنے پتر نو لار نہیں کرائے اجے راج کر کے میں اپنے پتر نال محبتہ نہیں کیتیاں اجے راج کر کے میں اپنے لالال پیار نہیں کیتے اوئے موت نہیں جے ویندی کسے دیاں ضرور تانو موت نہیں جے ویندی کسے دیاں لوڑانو اوئے تو کلے ہو گئے جوڑے نے اوئے تو کلے ہو گئے جوڑے نے کہیاں ماں پیانے مکھ موڑے نے اوہ کہیاں خطی پتر ٹورے نے اوہ کہیاں خطی پتر ٹورے نے اے اجڑیاں دا ڈیرائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگتے ہی کو پیرائے اوئے تو بچے روندے اپنیاں ماں مانو اوئے تو بچے روندے اپنیاں ماں مانو ماما دیاں ٹھڑیاں چھا مانو اوئے بچیاں دیاں خالی تھا مانو ماں روندی سنجا ویڑائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگتے ہی کو پیرائے توجہ کرنا میں گل مقدی مقاما نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑا آیا ہے انہیں جانا ہی جانا ہے تو ہٹے اندر کتنے ایسے جوانے جنہ نے اپنے باپ دے جنازے نو اینج کر کے کندہ دے کے قبرستان پہنچایا ہے کتنے ایسے جوانے جنہ نے اپنی ماں دے جنازے نو کندہ دے کے قبرستان پہنچایا ہے توجہ کرنا سونے عویرہ اللہ فرما دنے اِنَّا کَمَئِتُلْ وَا اِنَّا خُمَئِتُلْ اے میرے یا سونے یا محبوبہ مات سمجھنا میں تیرا پیارا ہوا میں تیری سرزمین تے صدا رہنے نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے جی امام کے نادی طبیعت خراب ہو گئی ہے اتنا پیمار ہوئے میرے پیغمبر حتیٰ کہ نبی پاک تو چلے یا نہیں جاندہ امام کے ناد تو ٹھے یا نہیں جاندہ میرے پیغمبر تو مسجد اندر نہیں جایا جاندہ تے نبی پاک فرما دنے ہو لوکو دنیا والے ہو یہ میں دنیا تو جان والے ماں پیان دینے میرے پترانو بھلا لوو میں جاندیاں جاندیاں کو وسیعت کر لما میری یتیاں نو بھلا لوو میں جاندیاں جاندیاں کو پیغام دے لما امام کے ناد فرما دنے سابا میری بیٹی فاطمہ نو بھلایا جاوے اینجے سیدہ فاطمہ قریب آیاں اپنے باپے دی کفی اتنو بھلا کیا ہے روکیاں دینے خواہے میرے بابا نو کی نا تگلیف نے ستایا ہے امام کے ناد دینے خبر اس بھلایاں نبی پاک فرما دنے فاطمہ آج دے بات تیرے بابا دے دو خموکو جانگے آج دے بات تیرے بابا دیاں پرے سانیاں مک جانگیاں تے نالے روکے فرما دینے ابو جی ماں پیانا آگتے بڑی بہار اندیے ماں پیانا آگتے بڑیاں رون کا اندیہ نے ماں پیانا آگتے بڑیاں بہار اندیہ نے ابو پہلا جی میری ماں ختیجہ دنیا تو چلی گئی میں آیا کر دی ساں تسی میرے دکھڑے ونڈ لیا کر دے منوسی نے نلا کے میرے غمحول کر لیا کر دے ابو جی میری ماں ختیجہ بھی دنیا تے کوئی نہیں ہے آج دے بعد کون فاطمہ نو سینے دے نال لائے گا آج دے بعد کون فاطمہ دے دکھڑے سنے گا آج دے بعد کون فاطمہ نالمحبتہ کرے گا حسنو خسین میرے نبی دے قریب ہوئے اپنے نانا دے نال چمڑ گئے روکیاں دن نانا تو نو پتہ ہے حسنو خسینو تو آٹے بغیر کھانا چنگا نہیں لگ دا نانا تو نو پتہ ہے حسنو خسینو تو آٹے بغیر چین نہیں آندہ آج دے بعد کون حسنو خسینو اینج چلنا شکھائے گا آج دے بعد کون حسنو خسینو خندی انتی اٹھائے گا آج دے بعد کون حسنو خسین دے نال پیارتے محبت کرے گا سیدہ فاطمہ روئی جاندیہ نے حسنو خسین روئی جاندیہ نے اے تریمہ میں کناط علی صلاة والسلام نے چل دیا چل دیا آپ دین بارا ربی اللہ والدہ امام کے نادی رو پرواد ہو گئی میرے سونے پیغمبر دنیا تُو چلے گئنے امی جان احسا صدی کا بیان کر دیا نے اوہ لوکو دنیا والے اوہ نبی پاک اپنے مالک و مولادے کولے چلے گئنے جناب پہ صدی کی اکبر زارو کی تارو جاندے لے توجہ کرنا بارا ربی اللہ والدہ دے لے اوہ ڈاچی جی دے تے سونا پیغمبر بیٹھیا کردہ اوہ سواری جی دے تے میرا نبی سوار ہویا کردہ نبی پاک دے وفا دے والدہ کدھی مس دے نبی دے دروازے تی آن دیئے کدھی سونے پیغمبر دے غجرے تے بووے تی آن دیئے تے روکی آن دیئے سونے آ ایک وار میرے تے سواری کرنا ایک وار اپنا دیدار تے کروانا آج پندرہ دین گزر گینے نبی دی جدائی دی اندر سونے پیغمبر دی ڈاچی نے نا پانی پیتا ہے نا گاز کادائے پھوکی تری آئی را دی تریخی دی اندر سونے پیغمبر دی تلاش اندر نکلیے ایک ٹوئے دی اندر ایک خود دی اندر ڈیگ کر کے نبی پاک دی ڈاکیوی دنیا دو چلی گئیے ایتر مدینے دا خال انج دا بن گئی ہے حضرت بلال اپنا بوری ہے بستہ چکی ہے اینج کر کے جمع کی تائے تے مدینہ چھاڑ کے جنگلہ دی طرف جارے نے راپے ستی کی اکبر قریب آئے ہاتھ بڑھ کے اندھنے بلال اللہ دا واسطہ ہی اگے نبی پاک دیا یادہ ستہ رہیانے اگے نبی پاک دا صدمہ ساڑے تے غم زلدائے اے بلال مدینہ چھوڑ کے نہ جا اے بلال نبی دا شہر چھوڑ کے نہ جا حضرت بلال فرما دینے اے ابو بکر میں نو ایک گلدہ جواب دے جیدہ امیہ میں نو ڈنگا ماریا کردہ او دیکھ کرو اپنی غلامی واسطہ ازاد کروایا یا اپنے اللہ دی رضا واسطہ فرمایا اے بلال میں اللہ دی رضا واسطہ ازاد کرایا حضرت بلال دینے کام برس بہیاں اے ابو بکر میں نو نا روکو ازاد بندے اپنی مرضی دے مال کھندے نے میں مدینے نہیں رہنا میں نو مدینے والا نظر نہیں آندہ میں مدینے نہیں رہنا میں نو سونا پیغمبر نظر نہیں ہوندہ میں نو مدینے دیا گلیاں ستاندیا نے میں نو مدینے دیا کمدہ ستاندیا نے تے وجہ کرنا سوڑے عویرہ چل دیا چل دیا حضرت بلال مدینہ چھڑ کر کے چلے گئنے کچھ عرصہ گزری ہے دوبارہ مدینے دیندر نہیں آئے آج اب دی رات دویلہ ہو گئی ہے حضرت بلال اپنی بیوی دینال نبی پاک دیا گلیاں کر دیا حضرت بلال انہیں دا گئیاں نے امام کنات دی زیارت ہوئی ہے امام کنات خواب دیندر ملے تے میرے سونے پیغمبر فرما دینے اے بلال میرا شہر چھڑ کر کے چلا گئے آئے قدی مدینے آتے مدینے اندر پیرا ہی مال جا صبح دویلہ ہوئی ہے حضرت بلال بیدار ہوئے نے حضرت بلال نے تیاری کر لیے تے بیوی آن دی اے بلال کتے جا رہے ہو حضرت بلال فرما دینے اللہ والی ہے میں مدینے دیندر جا رہی ہے بیوی آن دی اے بلال تو ساکھی اسی میں دوبارہ مدینے اندر نہیں جا رہاں گا حضرت بلال روکے فرما دینے اللہ والی ہے میں آپ نہیں جا رہی ہے میں نو مدینے والا بڑھا رہی ہے میں آپ نہیں جا رہی ہے میں نو سونا پیغمبر بڑھا رہی ہے میں آپ نہیں جا رہی ہے وہاں میں نو نبیہ دے امام بڑھا رہی ہے حضرت بلال مدینے دیندر آگئے تے مدینے دے جوان بھی آگئے لے مدینے دے بچے بھی آگئے لے حضرت بلال دے استقبال واسطے کسے تسیا اے حسن و خسین نبی پاک دا بانگ آگئی ہے نبی پاک دا موزن آگئی ہے اینج نبی پاک دے نوا سے اینج مدینےوں باقے نکلے لے چلدیا چلدیا جناب بلال والے زیارتہ پئیاں تے رو کے فرما دنے بلال تو آگئے نانا محمد تے نہیں آئے اے بلال تے رو پتہ ہے نا بلال نانا دیب غیر صانو کھانا چنگا نہیں لگنا نانا دیب غیر صانو چہر نہیں ملنا نانا دیب غیر صانو سکور نہیں ملنا چلدیا چلدیا حضرت بلال نبی پاک دے روزے تے گئے مستے نبوی دے اندر آئے نے تی حضرت بلال رسی اللہ خطال انگو روکے فرما دنے سونے آن آج بلال مصد اندر آیا ہے تُسی تینے آئے آج بلال مدینے اندر آیا ہے مابوبہ تُسانتی اپنیاں زیارتا نکروائیاں اے بلال تینوں کی بتائے اے بلال جڑے چلے جاول اوہ دوبارہ نہیں لوٹیا کر دے اے بلال جڑے چلے جاول اوہ دوبارہ نہیں آیا کر دے اس واسطی اللہ دا قرآن اندہ ہے اللہ فرما دنے کل من کل من علیہ فانگان ویبقا وجہ ربی کا جل جلال والاکرام جڑا آیا ہے انہیں جانا ہی جانا ہے اسی سارے قبران دا مال ہاں سارے قبران دے اندر جانا ہے لیکن فکر دی باتے وے تیس سال چالیس سال پنجاس سال ہو گئے اسی نمازی نہ بن سکے اسی قرآن دی تلاوت کرن والے نہ بن سکے موت ایک بہان آئے جانا ہی جانا ہی صحب دل نے محبتہ پیغام دیتا ہے درد خووے یا خانسی بگڑے یا اوہ تاپ جڑاوے ختم خیاتی جس دم ہووے موت نہ رکی جاوے دل گبر آوے پیش نہ جاوے کرن علاج سیانے دم دار کوئی راس نہ آوے مکے پانی دانے پھر سارتے کھلوتے کرن سلاگی رشتے دارات آئیں ہائے مرن قریب فلانا ہویا نہ سو تھا ہوں تھائیں پھر ڈاکٹر آمن ٹیکے لامل ہاتھ وچ نبضہ پھڑیاں اوہ بلب خیاتی بجن لگا زندگی تاراں سڑیاں اوہ ڈاکٹر سارے چھارے لائے کم نہیں کابو آیا دم دم خالت بگڑی جاوے موتوں دل گبر آیا پھر بیٹی آوے رو رو پھوچھے کی ہو آج تینوں اوہ بول بابا بول بابا گل سنا کوئی میں نوں پھر مرنے والا بول نہ سکے موت نے مت ماری زبان ہلاوے گل نہ آوے زبان ہلاوے گل نہ آوے دل نے ہمت غاری پھر جان کٹندہ مشکل بھیلا آمن دکھ خزارہ مرنے والا دس نہ سکے موجو کر دی کارا جڑا آیا ہے انہیں جانا ہی جانا ہے اللہ سیمانیہ دیندر عمل پیرا ہوندی تفیق عطا فرمائے آئے تھے مسافر تیرے چمن کی سیر کر چلے مالی سنبھال باغ اپنا ہم تو مسافر ہیں اپنے گھر چلے آخر دعوائیہ آخر دعوائیہ